اوپر کازماز میں ایسی خطرناک چیز ہے جو کئی پورے کے پورے ستاروں کو ثابت نکل سکتی ہے اور پورے برہمانڈ کو ختم کر سکتی ہے انہیں بلیک ہولز کہتے ہیں دشکوں تک یہ پوری طرح چھپے رہے لیکن اب سائنٹسٹ ان کی کھوج میں نکل پڑے ہیں انہوں نے پتا لگا لیا ہے کہ بلیک ہولز صرف برہمانڈ کے ستاروں اور گیلیکسیوں سے بھری ہوئی دنیا کو ہی نہیں بلکہ نیچے ہماری دنیا کو بھی پرباویت کرتے ہیں کیونکہ شاید بلیک ہولز ہی وہ اہم کڑی ہیں جو برہمانڈ کے انسلچے سے رہسیوں کو جوڑ سکتی ہیں سپیس، ٹائم اور خود جیون کاؤزموس کا سارا رہسے انہی وارم ہولز کے اندر چھپا ہے بیجیان شو پیش کرتا ہے سیکریٹس آف بلیک ہولز آپ ہمارے گرہ پرتفی کو ہی لے لیجئے اور اسے کنچے جتنا چھوٹا کر دیجئے آپ اتنی زیادہ ڈینس چیز بنا لیں گے کہ ایک لاکھ چھے آسی ہزار سکوئر میل کی رفتار سے گزرتی لائٹ بھی اس کے گریویٹیشنل بل سے بچ نہیں پائے گی اس کا نام ہے بلیک ہول ایسٹرو فیزیسسٹ کو لگتا ہے کہ جب بڑے بڑے ستاروں کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے وزن کے کارن سکڑنے لگتے ہیں تب بلیک ہول بنتے ہیں لیکن ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ بلیک ہولز ایسی جگہ ہیں جہاں فیزیس کے سارے مانے ہوئے نیم چکنا چور ہو جاتے ہیں پھر بھی کچھ مانے ہوئے لوگ اب بلیک ہولز کے اندر چلنے والی گھٹناو کو سمجھنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مشقت کر رہے ہیں اور اس سے جو نئے نیم بن رہے ہیں وہ کافی حیرت انگیز ہیں آپ میں اور ہماری دنیا ان کے حساب سے محض ایک بھرم ہی ہو میرے ہوم ٹاؤن میسیسیپی میں ایک کونہ تھا میں اکثر اس کے اندر جھاک کر اس کی گہرائی اور رہیسے کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا میں وہاں بیٹھ کر اس کے اندر پتھر بھیگا کرتا تھا اور اس کی آواز غور سے سننے کی کوشش کرتا تھا مگر مجھے ہمیشہ شانتی ہی ملتی تھی ایک روز میں نے اپنے ایک ٹوئی سولجر کو اپنے رومال سے بنے ایک پیراشوٹ میں باندھ کر کونے کے اندر پھینک دیا اور سوچنے لگا کہ جب وہ نیچے پہنچے گا تو کیا ہوگا یا پھر وہ ہمیشہ نیچے ہی گرتا جائے گا اناند گہرائی میں آج کئی فیزیسٹ بھی بلیک ہولز کے لیے ویسے ہی پاگل ہیں جیسے میں بچپن میں کونے کے لیے تھا وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلیک ہولز کیسے کام کرتے ہیں اور ہم ان سے یونیورس کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں یہ سننے میں بلکل ایک سائی فائی فلم کی طرح لگتا ہے لیکن اصل میں یہ ستھے ہیں بلیک ہولز ہمارے لیے دنیا کے ان دروازوں کو کھولنا ہے جن کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے یا تک کہ وہ ہماری کلپنا کے دائرے سے بھی بہار ہیں سٹرونگ گریوٹی والی اس عجیب سی دنیا میں جہاں سیدھی دیکھائے بھی نہیں ہے بلیک ہولز کی کلپنا مشکل ہے آپ انہیں دیکھ نہیں سکتے یہ ایک ہی وقت پر ڈسٹرب اور ایکسائٹ دونوں کر دینے والی بات ہے بلیک ہولز کی پوری پری کلپنایں گریوٹی کے نیموں سے میل کھاتی ہیں آپ کسی بڑی چیز کے جتنے پاس ہوگے اس کا گریوٹیشنل پول اتنا ہی زیادہ ہوگا اور وہ چیزوں کو سلو کر کے اپنی طرف کھینچے گی پرتوی کی سطحہ کے اندر سے چار ہزار میل اوپر ہے اس لیے اتنی اوپر گریوٹی کا اتنا سٹرونگ پربھاو نہیں ہے ایک بچہ بھی اس کے پربھاو سے بچ سکتا ہے لیکن صرف کچھ سیکنڈز کے لیے لیکن اگر آپ پرتوی کو ایک کنچے جتنا چھوٹا کر دیں اس کے بھار کو کیندرت کر دیں تو اس کی گریوٹی زبردست طریقے سے بڑھ جائے گی اور دنیا میں کچھ بھی اتنا تیز نہیں ہوگا جو اس کی سطح سے نہ چپکے پھر نہ صرف یہ لڑکا بلکہ اس کے جوتے سے نکلنے والی یہ لائٹس بھی سرفیس کو نہیں چھوڑ پائیں گی تو اگر آپ کو اتنا dense object بنا لیتے ہیں جسے light بھی پار نہیں کر سکتی تو آپ ایک ایسا compact system بنا رہے ہیں جس میں موجود چیزوں کی speed light کی speed سے کئی زیادہ ہوگی light کی speed 166,000 mps ہوتی ہے مگر gravity کافی بھی کھوتی ہے تب ہی تو اوپر جانے والے rockets جن پر پرتوی اپنی پوری شکتے کا استعمال کرتی ہے اسے پرتوی کو چھوڑنے کے لیے مہن 7 mps کی speed ہی چاہیے ہوتی ہے اور ایک black hole تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمارے سورج کو کچھ کلومیٹر جتنا چھوڑا کرنا ہوگا اور تب اس کے particles کی speed light کی speed سے زیادہ ہو جائے گی اور یہ بے ہر ڈارک ہو جائے گا California Institute of Technology میں astrophysicist Christian Ott cosmos میں اُبرنے والے black holes جیسے عجیب و غریب چیزوں کی اُتپتی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پتہ لگا رہے ہیں کہ جب بڑے تاروں کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ شرنک ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی دلنا وہ ایک marathon runner کے race ختم ہونے کے بعد کی ستھیتی سے کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کسی یوبہ تارے کو ایک یوبہ runner جیسے سمجھ سکتے ہیں جو شروع میں کافی fresh ہوتا ہے اور واتا ورن سے oxygen لیتا ہے اور ستاروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ hydrogen کو helium میں بدلتے ہیں اور اس دھیمی پرکریہ سے انہیں ہر بار زبردست اُرجہ ملتی ہے فل اگاتار hydrogen کو helium میں پھر اسے اور heavy element میں بدلتے ہیں دیرے دیرے وہ فیول بڑھتا جاتا ہے اور آخر میں iron بچتا ہے اور جب فیول ختم ہوتا ہے تو چمک بھی اچانک ختم ہو جاتی ہے جیسے marathon باگتا ہوا runner بھی اچانک کسی دیوار سے ٹکرا کر گر گیا ہو runner تو فود اور ڈرنگ سے اپنی اُرجہ کو واپس پا لیتا ہے مگر ایک ختم ہوتا ہوا ستارہ اپنی اینرڈی کو کبھی واپس نہیں پاسکتا وہاں اندر کی اندر میں نہ کوئی heat بنتی ہے نہ اینرڈی اس لیے gravitational pull چیزیں اندر کیچتا ہے اب کیونکہ اسے روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس لیے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے آنکھے میں زبردست شاک ویوز نکال کر اسے بھسم کر دیتی ہیں جس عوستہ میں ہم اسے سوپر نووہ کہتے ہیں بڑے بڑے تاروں کے death throes Astronomers کے دوارہ دیکھی گئی کچھ سب سے dramatic گھٹناوں میں سے ایک ہے Chinese stargazers نے کچھ کوسن 1054 میں explode ہوتے دیکھا تھا وہ اتنا چمکدار تھا کہ دن میں بھی دیکھا جا سکتا تھا 400 سال پہلے بھی دو ستارے explode ہوئے تھے ان سے کئی سو پرکاش ورشدوری پر پھیلے ہوئے گیسوں اور dust سے بھری debris بن گئی جو آج بھی expand ہو رہی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے مگر ویژیانکوں کو black holes نے نہیں ان کے کےندر پر چل رہی حلچل نے اتیجت کیا ہے Modern astronomers نے اپنی galaxy کے کسی ستارے کا explosion نہیں دیکھا ہے لیکن theoretical physics کہتی ہے کہ اگر ایک ستارہ بے حد بڑا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی black hole میں تبدیل ضرور ہوگا تو مان لیجیے یہ balloon نکتا رہا ہے اور یہ اس کے اندر موجود nuclear fuel کو جلا کر زندہ رہتا ہے اور انت میں اس سے آپ کو heavy elements جیسے یہ foam جو ملتے ہیں تب یہ ایک bomb کی طرح energy release کرتا رہتا ہے لیکن جب star کی ارجان ختم ہوتی ہے تب یہ تھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے اور تب وہ اپنی shape کو برقرار رکھنے لائیں pressure نہیں بنا پاتا اور پھر یہ اپنے ہی بھار سے سکڑنے لگتا ہے اور تب تک سکڑتا ہے جب تک اس کے اندر موجود matter کو crush کرنے لائک pressure نہیں بن جاتا تب یہ پرتوی سے تھوڑا ہی بڑا ہوتا ہے اور اپنے اندر کے سارے atoms اور electrons کو push کر کے close ہوتا جاتا ہے اگر یہ صورت سے کچھ ہی بڑا ہوتا ہے تب اور زیادہ strong ہوتا ہے اور اگر اس سے نہیں روکا گیا تب یہ pressure بڑھتا جاتا ہے اور یہ black hole میں تبدیل ہو جاتا ہے مگر کیا سچ مچ پرہمانڈ میں ایسے امرت تاروں کا شریر پریزنٹ ہوتا ہے کیا وہ ان گیسوں اور دھول سے بنے بادلوں کے بیچ چھپے ہوں گے جیسے سوپر نوبا ہوتے ہیں کرشن آٹ اور ان کے کیل ٹیک کے ساتھ ہی اسی بات کا پتہ لگانے میں چھوٹے ہیں کہ کیا سچ میں مرت تاروں سے ہی black hole بنتے ہیں میں تباہ ہو رہا ہوں تاروں کو دیکھ کر کافی اتصاہیت ہوتا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک نشت angular momentum چاہیے ہوگا کیونکہ ایک spinning black hole کے لیے آپ کو صحیح angular momentum چاہیے ہوتا ہے black holes تاروں کے explosion سے بنتے ہیں یہ پتہ لگانے کے صرف دو طریقے ہیں جس میں سے ایک ہے کہ ہم ایک سوپر نوبا explosion کا انتظار کریں اور اپنی پوری شکتی سے اس کی ہر چیز کو observe کریں ایک galactic سوپر نوبا ہمیں اتنی information دے سکتا ہے کہ ہم ہفتوں تک نہ سویں مگر دربھاگی سے وہ بس صدی میں ایک یا دو بار ہی ہوتا ہے تو خریشن اور ان کی ٹیم ایک دوسرا طریقہ اپنا رہی ہے بڑے بڑے ستاروں کو ان شاندار کمپیوٹروں میں توڑنے کا طریقہ یہ آسان کام نہیں ہے لیکن اب اسے کوئی بھی کر سکتا ہے مگر خریشن اس کام میں اول بننے کے لیے لگے پڑے ہیں تو سوپر نوبا سٹیلرز کے collapse ہونے سے بننے والے black holes کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں کافی physics کی ضرورت ہوتی ہے collapse ہونے والی gases کی general gravity fluid dynamics کی سمجھ چاہیے ہوتی ہے یہ particle physics کی مدد سے ایک بڑیہ weather forecast کرنے جیسا ہے ابھی تک کرشن ایک ریل سوپر نوبا جیسے لگنے والے virtual تارے کو explode نہیں کروا سکے ہیں مگر سالوں سے اس گھٹنا کے پیچھے موجود گنت اور physics کو سمجھ کر اب انہیں یقین ہے کہ وہ پہلے شخص ہوں گے جو black holes کے رہیسے کو سمجھ پائیں گے اور یہ black hole کا کندر ہے اس کے کندر پر black holes ہیں وہ ہم پہلی دفعہ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں سرپرائز کرنے والی بات یہ ہے کہ سب سے گہرے simulation اصل میں explosion سے نہیں بنتے ہیں وہ سیدھے collapse ہو جاتے ہیں یہ کسی دھماکے جیسا نہیں بلکہ بونڈر جیسا ہے اس کا نام سوپر نوبا نہیں بلکہ ان نوبا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تاروں میں موجود ساری چیزیں دھیرے دھیرے black holes میں گرنے لگتی ہیں اور انت میں تارا ہی گائب ہو جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہی کہ زدہ تر تارے یا تاروں کی ایک بڑی سنخیا سیدھے ہمیشہ کیلئے گائب ہو جائیں مگر ہمارے پاس اس کا کوئی اتر نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی انوا کو دیکھا ہی نہیں ہے اگر کرشن کا black holes کے silently بننے کا مت سہی ہے تو یہ کاسمک مہاویناشک ہمارے آس پاس کے plane جگہ پر بھی پھیلے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کبھی کچھ نہیں پتا چلے گا black holes کو ڈونڈنا بہت زیادہ مشکل کام ہے بھلے ہی وہ پوری طرح سے black اور energy radiate نہ کر رہا ہو پھر بھی 20 بیل بڑا اور 10 light year دور ہو سکتا ہے جسے ہم اپنے بیسٹ ٹیلیسکوپ کا یوز کر کے بھی نہیں ڈونڈ پائیں گے لیکن اگر black holes پوری طرح سے چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو اس سے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے خود اپنے 30 سالوں کی محنت ہماری ہی گیلکسی ملکی وے کے بیچوں بیچ موجود ایک black hole کو ڈونڈنے میں نکالی ہے اور ان کی ڈسکوری سے ہماری یونیورسل کارشیلی پر بنی ساری مانتائیں بدل جائیں گی 1939 میں بیل ٹیلی فون ویسرچر کارل جینسکی اٹلانٹک سے یورپ بھیجنے کے لیے فریقونسی پر کام کر رہے تھے لیکن ایک background noise کے کارن وہ ٹھٹک کر رہے گئے اور دو سال کی کڑی محنت کے بعد انہوں نے اس شور کے زیادہ تر حصوں پر قابو پا لیا مگر ایک signal کبھی جاتا ہی نہیں تھا اور وہ آواز تب سب سے زیادہ آتی تھی جب ان کا انٹینہ سب ترشیدارہ منڈل کے طرف پوائنٹ کرتا تھا جو بلکی وے کے بیچوں بیچ موجود ہے وہ تاروں سے نکلنے والے سامانے سگنل سے کافی الگ تھا astronomers کا ماننا تھا کہ شاید وہ کسی ایسی اوبجیکٹ سے آ رہا تھا جس کی خوشنا ہو چکی تھی مگر وہ سامنے نہیں آیا تھا یعنی black hole لیکن 25 سال پہلے اس کی تصویر لینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا ہماری گیلیکسی کا کیندر دھول کی موٹی پرتوں سے ڈھکا ہوا تھا پر رائنہارٹ گینزل نام کے ایک جرمن ایسٹرونمر نے اس دھویں اور دھول کے پیچھے دیکھنے کا راستہ خوز لیا تھا دکت یہ ہے کہ ہم ملکی وے پر بیٹھے ہیں اور گیلیکٹک سینٹر اسی گیلیکسی کے اسی سیم تل پر پھیلی ہوئی ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے اور دوسرے تاروں کے بیچ کافی دھول اور گیس ہے جس کاران ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے مگر لمبی ویولیند پر یہ دھول اتنی کارگر نہیں ہوتی یہ لائٹ ویو اس دھول کے غبارے کو اچھی طرح سے بھیج سکتی ہے مگر دکت یہ ہے کہ یہ ارث کے ایٹموسفیر میں موجود وارٹر ویپر کو بھیجنے میں سکشم نہیں ہے اس لیے رائنہارٹ گینزل نے اس کے لیے چلی کے اٹکامہ ریگستان کو چنا جو پرتوی کی سب سے گرم اور سوکھی جگہوں میں سے ایک ہے انیس سو بیاندے کی شروعات میں وہ میکس پلانگ انسٹیٹیوٹ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس رہیسے کو اجادر کرنے کی یادرہ پر نکل پڑے کہ آخر ملکی وے کے کیندر سے عجیب آواز کیوں آ رہی ہے بلکہ ہم نے ملکی وے کے کیندر میں ستاروں کی ایک موٹی پرت پائی اور ملکی وے کے اسی کیندر پر ہمیں شک ہوا کہ شاید وہاں کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ آواز نکل رہی تھی رائنہارٹ کو لگتا ہے کہ بلیک ہول ہی اصل میں گرائیوٹی کے لیے خوبصورت سنٹر کا کام کر رہا ہے اس کے آکرشن سے کروڑوں تارے اس کا چکر لگا رہے ہیں تو انہوں نے ایک لمبی یادرہ پر چلنے کی تھانی جس میں ہر سال وہ تاروں کے ان سمو کے کئی ساری پکچرز لیتے تھے جو ہماری گیالیکسی کے کیندر میں موجود تھے انہوں نے ایک بڑی ٹیم بنائی جس میں ان کے ساتھی ایڈاپٹیو آپٹکس جیسی ایڈوانس تقنیق کا استعمال کر کے ان دور ستھت داروں سے ملے اتنے سارے ڈیٹا کو ہینڈل کرتے تھے اور ان کی تصویروں کو بہتر بناتے تھے تو اگر آپ ایک نارمل ٹیلیسکوپ سے گیلیکٹک کیندر کو کھوجنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ ایسی تصویریں ملیں گی ایڈیپٹیو آپٹکس کی ہیلپ سے آپ دہینی اور موجود ان خوبصورت تصویروں کو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں تصویر اصل میں سمان ہی ہے بائی طرف وہ دھندلی ہے مگر دہینی طرف سے ساف نظر آ رہی ہے اور ورشوں کی مہنت سے انہیں کمال کا پیٹن بنتا نظر آیا جس میں یہ ستارے بہت دیزی سے تیتر بیتر ہو رہے تھے اور اس طرح کی گھٹنا جس میں پہلے درجن بھر پھر بیس سے دیس تارے ایک ساتھ ایک کیندر میں آپس میں آس پاس چپکر لڑا رہے ہو وہ کسی ایسٹرونمر نے پہلی بار دیکھا تھا تو کیا وہ بلیک ہول کے ہونے کا پہلا سبوت تھا اور اگر ہاں تو کیا ان میں سے ایک ہماری ہی گیالکسی کے بیچوں بیچ موجود ہے آپ کسی ایسی چیز کے استطف کو کیسے سمجھائیں گے جسے آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور بلیک ہول انہی میں سے ایک چیز ہے اس میں سے تو لائٹ بھی پار نہیں جا سکتی مگر آپ کے پاس گریبیٹی ہے آپ اب ہمارے سولر سسٹم کی کلپنا کیجئے جس میں آج گرہ سورج کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں دور ستھت گرہ دھیرے اور پاس والے تیزی سے چکر لگاتے ہیں اب اگر آپ کیندر سے سورج کو گائب کر دیں تو اس کی گریبیٹی کے اثر سے بھی یہ گھٹنا چلتی رہے گی اور ہم یہی پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کچھ تارے ہیں اور یہ وہ کیندر ہے جہاں ریڈیو سوس موجود ہے جسے ہم بلیک ہول مان رہے ہیں یہ ایک ستارہ ہے جس سے اوربیٹ کو ہم پندرہ سالوں سے ٹریس کر رہے ہیں اس ستارے کو ایس ٹو کہا جاتا ہے جو ایک زبردست گتی سے موو ہو رہا ہے اور جیسے جیسے یہ ڈارک اوبجیکٹ کے کیندر کی طرف آتا جاتا ہے ویگیانک اس کی سپیڈ کو لگ بھگ پندرہ میلین مائلز پر آور کی بتا رہے ہیں ہم سمجھ چکے ہیں کہ اس ڈارک اوبجیکٹ کے کیندر میں کوئی چیز ہے شاید ریڈیو سورس ہے جس میں کئی میلین ستاروں جتنی انرجی ہے اور وہ پوری دنیا میں صرف ایک ہی چیز سے ملتی جلتی ہے وہ ہے بلیک ہول رائنہارڈ گینزل نے بلیک ہولز کو سمجھ سکنے والی ایک ڈسکاوری کی ہے لیکن ان کی ٹیم نے ایک ایسی چیز کی بھی خوج کی ہے جس نے اپنے جیونکال میں کئی لاکھ تاروں کو نگلا ہے ایسٹرونموس اسے ایک سوپر میسیو بلیک ہول کہتے ہیں لیکن اتنی بڑی خوج کے بعد بھی یہ صرف ان عجیب رہیسیوں کی شروعات بھر ہے ابھی آگے تو ہم بلیک ہول کی انسائٹ سٹوری سمجھیں گے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان تاروں پلانٹس اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو ان کے قریب جاتے ہیں کوئی ٹیلیسکوپ کبھی بھی کسی بلیک ہول کے اندر نہیں دیکھ پائے گی یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں ہمیں دیکھنے سے زیادہ سننے پر فوکس کرنا ہوگا ہماری گیلیکسی کے کے اندر میں ایک ایسا اوبجیکٹ بن رہا ہے جو بلکل ادریش ہے مگر اس کا بھار چالیس لاکھ تاروں جتنا ہے ویگیانک مانتے ہیں کہ ہر گیلیکسی نے اپنے کے اندر میں ایک سوپر ماسیب بلیک ہول موجود رکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ ویگیانک انہیں ایک کاؤسمک ٹائم مشین مانتے ہیں یا ایک پیرلل یونیورس کا راستہ بھی سمجھتے ہیں لیکن کئی ویگیانک اس سے الگ رائے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس دنیا کا راستہ ہے جہاں بہت بڑا اور بہت چھوٹا آسانی سے پہچانا جا نہیں سکتا جہاں سچ اور بھرم دونوں سمان ہیں کئی دور کی گیلیکسیز اور ان کے کندروں کی سٹڈی کر رہی ہیں بلیک ہولز جیسے سر چکرہ دینے والے اوبجیکٹس کے پیچھے کے ویگیان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں ایسا لگتا ہے جتنی بھی گیلیکسی میں نے دیکھی ہے ان سب کے سنٹر میں ایک سوپر مائسف بلیک ہول پریزنٹ ہے سوپر مائسف بلیک ہول سے میرا مطلب ایسی چیز سے ہے جو سورت سے لگ بگ 10 یا 20 کروڑ گونی بڑی ہوگی آپ اس سوپر مائسف بلیک ہول کو تب دیکھ سکیں گے جب گیسز اس پر گر رہی ہو تب وہ کافی گرم ہو کر بہت ساری انرجی ریلیز کرتا ہے اور خوب چمکتا ہے لیکن جب جولی نے ان بڑے بلیک ہول کے اردگرد کی چمکدار گیسز کو سٹڈی کیا تب انہیں کافی آشچہ ریجنک چیز ملی وہاں پر دراصل ایک کاؤسمک ڈانس چل رہا تھا وہ بھی ایک ارکلپنی ستر پر ایسا لگتا ہے جتنی بھی گیلکسی میں نے دیکھی ہیں ان سب کے سنٹر میں ایک سوپر مائسف بلیک ہول پریزنٹ ہے سوپر مائسف بلیک ہول سے میرا مطلب ایسی چیز سے ہے جو سورج سے لگ بھگ 10 یا 20 کروڑ گونی پڑی ہوگی جولی دو گیلکسیز کے ٹکرانے کے بعد کے پرینام کے بارے میں سوچنے لگی کہ اگر ان دونوں کے کےندر پر بلیک ہولز ہوئے تب ان کا کیا ہوگا جس میں آپ کو ایک ڈانس جیسا کچھ نظر آئے گا اور ہم ان کے دوارا نکل رہی جگ بگ روشنی سے انہیں پہچان سکتے ہیں تو جو بلاک ہولز ہمارے قریب آتے ہیں ہم ان کی چھوٹی ویولیند والی روشنی کو پکڑتے ہیں جو آم طور پر بلو رنگی ہوتی ہے اور جو بلاک ہول ہم سے دور جا رہے ہوتے ہیں وہ لال رنگ کی بڑی ویولیند والی روشنی چھوڑتے ہیں تو یہ نیلی اور لال رنگ کی روشنی ہے ایک ڈانس جیسی لگتی ہیں اور جب بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں ہم آپزورویشن روم میں خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں جولی جیسے جیسے یونیورس کو آپزورو کر رہی ہے وہ اس عدبھد نرطے کو بار بار دیکھ پا رہی ہے تمام گیالیکسیز کے بیچ میں بلاک ہولز کی جوڑیاں بن رہی ہیں ہم نے اب تک کی اپنی ریسورچ پہ نبی گیالیکسی کو ڈھونڈا ہے جن میں سے 32 یعنی ایک دہائی کے کیندروں پر بلاک ہولز موجود ہیں اور وہ ایسی نیلی اور لال روشنی چھوڑ رہے ہیں یہ عدبھد اس لیے بھی ہے کیونکہ زیادہ در بلاک ہولز ایک جگہ پر ستھر نہیں ہے وہ گھوم رہے ہیں اور ہی شاندار گھٹنا کرتے جا رہے ہیں جین ایلیون جیسے ویگیانک مانتے ہیں کہ ان گھومتے ہوئے بلاک ہولز کی سٹڈی کر کے ان کے اندر کی باتیں جانی جا سکتی ہیں کیونکہ پھر ان کا ڈانس صرف دیکھا نہیں سنا بھی جا سکے گا مہان ویگیانک آلبرٹ آئینسٹائن سپیس اور ٹائم کو ایک فلیکزبل پدارت کے طور پر دیکھتے تھے جسے گرائیوٹی کے دوارہ ڈسٹرب کیا جا سکتا تھا اور ایک بلاک ہول ان مٹیریل کے بیچ ستھت ایک گہرا کونہ جیسا ہے جب دو بلاک ہولز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ سپیس اور ٹائم میں ڈسٹرب انس لاتے ہیں جس سے رپل ترنگیں بنتی ہیں جو پورے برہمان میں دور تک محسوس کی جا سکتی ہیں اور یہ پورے برہمان میں لائٹ کی سپیٹ سے ٹرابل کرتی ہے تو شاید ہم لائٹ لیز بلاک ہول کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں مگر ہم سپیس اور ٹائم کے ڈسٹرب انس کو سمجھ کر انہیں سن ضرور سکتے ہیں بیتے کئی سالوں میں جینا اور ان کے ساتھ ہی بلاک ہولز کے دوارہ نکلنے والے ساؤنڈ کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک کے بعد ایک آڈیو سن رہے ہیں اور جو کیلکولیشن کر رہے ہیں وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے جو بڑے بلاک ہولز اور برہمان اور سمجھ کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو اس کے پرینام کی کیلکولیشن کے لیے کافی اُلجے سمجھ کرنوں کو سلجھانا پڑتا ہے اور اس کام میں مہینوں لگ جاتے ہیں یہ ایک چھوٹے بلاک ہول کا بڑے بلاک ہول سے ارد ارد بنا اوربٹ ہے اور یہ اس ڈرم سے ٹکرا کر ایک ساؤنڈ بناتا ہے یہ ڈرم سپیس اور ٹائم سے بنا ہوا ہے یہ بلکل کھٹ کھٹانے کی آواز جیسا ہے یا آواز تب تک بڑھتی ہے جب تک وہ بڑے بلاک ہول کے کیندر مل نہیں سما جاتا پھر یہ دون جڑ کر ایک بڑا بلاک ہول بناتے ہیں اور پھر یہ کچھ ایسی آواز کے ساتھ بند ہو جاتا ہے کیونکہ بلاک ہولز اپنے آسپاس کے سپیس اور ٹائم کو کافی ڈیسٹرپ کرتے ہیں اس لیے ایک بلاک ہول کا اوربٹ دوسرے کے آسپاس بن جاتا ہے مویر یہ پرتوی اور سورج کی اوربٹ سے الانگ ہے تو یہ بلاک ہول کے دور سے آ کر چکر لگاتا ہوا کیندر تک پہنچتا ہے ہر واپس ایسے ہی دور جاتا ہے مطلب اس سے ہمیں ایک اوول نہیں بلکہ تین گول پتیاں جیسے شیپ ملتے ہیں تو جب یہ پتیوں جیسے پیٹن لگادار اس سیمیلیشن سے نکل رہے تھے تب جینا شوق ہو گئی کیونکہ اس پیٹن جس میں دنیا کے سب سے ہیوی اوبجیکٹ موو کر رہے تھے یہ دنیا کے سب سے ہلکے اوبجیکٹس کے موو کرنے کے طریقوں سے ایک دم میچ کرتا ہے الیکٹرانز اور پروٹانز ہم اسے ایک کلاسکل آٹم بنا سکتے ہیں جس میں بڑا بلیک ہول نیوکلیس کی طرح کام کرے گا اور چھوٹا گھومتے ہوئے الیکٹرانز کی طرح اور ساتھ مل کر یہ ایک ایٹم بنا دیں گے آخر کیسے اتنا بھاری اوبجیکٹ ایک ایٹومک پارٹیکل جیسا بیہیو کر سکتا ہے جب ہم سامانے چیزوں یا لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے مطلب اگر آپ مجھے کلون بھی کر لیں تب بھی میرے الگ الگ افتار مجھ سے کافی الگ ہوں گے اس کا مطلب سامانے لوگ اور چیزیں فنڈمنٹل پارٹیکل سے کافی الگ ہوتی ہیں انہیں پہچانا جا سکتا ہے مگر بلیک ہولز ان سے کافی الگ ہوتے ہیں بلکل فنڈمنٹل پارٹیکلز جیسے بیہیو کرتے ہیں اور یہ کافی سپرائزنگ ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں ابھی یہ آئیڈیا بس ایک اندھیرے میں چلائے گئے تیر جیسا ہے لیکن اگلے پانچ سالوں میں شاید یہ سپر ڈیٹیکٹرز سپیس سے آنے والی رپل ویوز کا پتہ لگا لیں گے جو بڑے بلیک ہولز کے آس پاس چکر لگانے سے کریئٹ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کیا سچ میں بلیک ہول چھوٹے سب اٹومک پارٹیکل جیسے بیہیو کرتے ہیں اگر سب سے بڑی اور چھوٹی چیزوں کے بیچ کے اس کنیکشن نے دنیا کے دو مہان فیزیسٹ کے بیچ ایک جھگڑا کروا دیا ہے ان میں سے ایک ہے سٹیفن ہاکنگ اور دوسرے نے اپنا جیون دکشڑی امریکہ میں ایک پلمبر کے طور پر شروع کیا تھا اور اب وہ بلیک ہولز پر آئنسٹین کے بعد کے سب سے ریولوشنری آئیڈیا لے کر آ رہے ہیں ایک ایسا آئیڈیا جو سچ میں ریالٹی کو اُلٹ پُلٹ کر دے گا سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی چیزوں کے پیچھے کی فیزکس کو سمجھنے کے سفر میں پہلا قدم انیس سو چہتر میں سٹیفن ہاکنگ نے لیا سب سے چھوٹے کڑوں کی سٹڈی کرنا یعنی کوانٹم میکانکس نے سمجھایا کہ خالی سپیس اصل میں انگیند پارٹیکلز اور انٹی پارٹیکلز سے گھرا ہوا ہے جو پہلے ایک دوجہ سے ٹکرا کر بنتے ہیں پھر اگلے ہی پل ختم ہو جاتے ہیں یہ پارٹیکلز اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں کہ انہیں ریالٹی کا حصہ نہیں مانا جانا چاہیے فیزیسٹ اسے ورچول پارٹیکل کہتے ہیں لیکنگ ہاکنگ مانتے ہیں کہ سپیس میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ پارٹیکلز ریال ہو سکتے ہیں بلیک ہولز کے آس پاس ایک ادرش شریکہ ہوتی ہے جسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں اس کے ٹھیک باہر گرائیٹی کا اثر اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کو ٹریک نہیں کر سکتی مگر اندر اس کے پرابہاو سے کچھ بھی نہیں بچ سکتا اگر اس لائن کے پاس ورچول پارٹیکلز کی ایک جوڑی بنتی ہے تو سمبھب ہے کہ ان میں سے ایک بلیک ہولز کے بھی تر جائے گا اور وہ دوسرے سے کبھی نہیں مل پائے گا اس کا وہی دوسرا پارٹنر ہی ریڈیےشن بن کر نکلے گا جسے ہاکنگ ریڈیےشن کہتے ہیں اگر ہاکنگ سہی ہے تو بلیک ہولز اصل میں پوری طرح بلیک نہیں ہونے چاہیے وہ چمکدار ہوگا آج تک کسی نے بھی بلیک ہولز سے ہاکنگ ریڈیےشن کو باہر نکلتے نہیں دیکھا ہے اصل میں وہ اتنی بھیکی اور بلیک ہولز اتنی زیادہ دور ہوتے ہیں کہ زیادہ معاملوں میں شاید ایسا کرنا سمبھب نہیں ہوگا مگر جیف سٹانر کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہاکنگ کی تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ترکیب کی کھوچ کر لی ہے جس سے فیزکس کی دنیا میں کھل بلی مچ گئی ہے وہ اس دنیا کے ایک لوتے شخص ہیں جنہوں نے بلیک ہولز کو قریب سے دیکھا ہے اور تو اور انہوں نے خود ایک بنانے کی کوشش بھی کی ہے میرا بلیک ہول کسی بھی طرح سے خطرناک نہیں ہے سانک بلیک ہول صرف سانڈ ویوز کو ہی ایبزورب کر سکتا ہے اور یہ صرف ایک لاکھ ایٹم سے مل کر بنا ہے جو کافی کم میٹر ہے مجھے یقین ہے کہ میں اگر اپنے اپارٹمنٹ کے آس پاس ایک سانک بلیک ہول بنا دوں تو میرے پڑوسی بڑے خوش ہوگے مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا جب وہ اپنی اسرائیل کی یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں سنگیت نہیں بجا رہے ہوتے تب وہ اوپر اپنی لیب میں ہوتے ہیں جیف ہمیں ایک سانک بلیک ہول بنانے کی ویدھی بتا رہے ہیں جس میں رویڈیم ایٹم کا چھوٹا سیمپل ہوتا ہے جسے مائنس 469 دگری فہرنہائٹ ٹیمپرچر پر ڈھنڈا کیا جاتا ہے جب میں ان چھوٹے ایٹمز کے ساتھ کام کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ایٹمز ساؤنڈ کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہیں اور جب ساؤنڈ ویوز ان کے ویپریت فلو کرتی ہے تو وہ اسے پار نہیں کر پاتی اور ایسا ہی ریال بلیک ہولز کے ساتھ ہوتا ہے جس سے لائٹ ویوز سٹرونگ گیویٹیشن کے کارن پار نہیں ہو پاتی بھلے ہی یہ بلیک ہولز ساؤنڈ ویوز کو ٹراب کر پاتا ہے لائٹ کو نہیں مگر اس میں بھی کوانٹم میکانکس کے وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو ان کے دور ستھت کاؤسمک کزنز پر ہوتے ہیں اگر ہاکنگز کی بلیک ہولز والی تھیوری سہی ہے تو جیف ضرور ان ایسکیپ کر رہی ساؤنڈ ویوز کو بھون لیں گے یہاں نشیط طور پر ساؤنڈ ویوز کی جوڑیاں ہوں گی ایک بائیں اور دوسری دائیں طرف کیونکہ کوانٹم فیزکس کے کارن ایسا ہوگا ہی یہی ہاکن ریڈیشن کہلاتی ہے جیف اس ریڈیشن کو اب تک ڈھونڈ نہیں پائے ہیں مگر انہیں بھروسہ ہے کہ وہ ایک سال میں ایسا کر لیں گے کیونکہ وہ اپنے پریکشنوں میں لگاتار بہتری کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیتے تیس سال ہاکنگ ریڈیشن کو سمجھنے میں نکال دیئے اور وہ اس کے رہیسیوں میں اُلجھے رہے ہیں آج وہ دنیا کے سب سے مانے ہوئے تھیوریٹیکل فیزیسٹ ہیں انہوں نے اپنے بیتے تیس سال ہاکنگ ریڈیشن کو سمجھنے میں نکال دیئے جب میں سولہ برس کا تھا تو میں ایک پلمبر کے طور پر کام کرنا شروع کیا کرتا تھا اور دکشڑی امریکہ کے گھروں کے ٹائلٹس اور واش روم کے نلوں اور پائپوں کو ٹھیک کرتا تھا مگر وہ کام میں تاؤمر نہیں کرنا چاہتا تھا اور آج جب میں ایک فیزکس کے لیے کسی بھی طرح کے نئے اُدھارن بناتا ہوں تو مجھے اس کا پلمبر سے کہیں نہ کہیں جڑاو ساف دیکھتا ہے بلیک ہولز کے لیے جو اُدھارن میں بار بار دیتا ہوں وہ درین کے نیچے آنے والا پانی کا ہے سٹنگ ٹھیوری جس کا کافی حصہ اس سے جڑا ہوا ہے تو اس کے استعمال کے کارن کئے لوگ مجھے سسکند پلمبر کہتے ہیں لینٹ کا بلیک ہولز سے لگاو تیس برس پہلے شروع ہوا تھا جب وہ سٹیفن ہاکنگ کی ایک چرچہ میں شامل ہوئے تھے اس چرچہ نے ان کے اندر ایک ودروح پیدا کر دی میں نے سانٹ فرانسسکو میں سٹیفن ہاکنگ کو ایک لیکچر دیتے ہوئے سنات جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بلیک ہولز فیزکس کے سب سے مولبھوت پرنسپلز میں سے ایک کنفرمیشن آف انفرمیشن کے رول کو بائیلیٹ کرتا ہے بلیک ہولز ریڈییشن پر اپنے سات ورش کے پرابہوشالی کام کے بعد ہاکن اپنے آئیڈیا کو ایک لوجیکل کنکلوزن دینا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بلیک ہول جتنے نئے طرح کے مٹیریل ایبزورپ کرے گا وہ اتنی ہی اینرڈی والی اور رنگ والی ریڈییشن نکالے گا مگر سسکن کے انسار بلیک ہول سے نکلنے والے ریڈییشن یا اس کے اوشوشت پدارت اور ایونٹ ہورائزن سے نکلنے والی ویوز کے بیچ کوئی سمبند نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے بیچ کر سکتے میں ایک ادھارن دیتا ہوں یہ ایک سنکھ ہے جس میں لگتار پانی جمع ہو رہا ہے اور آپ اس میں انفرمیشن کی طور پر اس ریڈنگ کی کچھ پوندے ڈال رہے ہیں ڈرپ 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 اب آپ دیکھیں گے کہ ریڈنگ فیل رہی ہے مگر آپ کچھ گھنٹے انتظار کریں گے تو پائیں گے کہ یہ پورا پانی میں ایک سمان فیل جائے گی اور آپ کہیں گے کہ میری انفرمیشن گم ہو گئی ہے اور ہم اسے واپس نہیں پاس سکتے مگر ان فیزکس کے رولز کے کینڈر میں آپ بھی انفرمیشن سینڈ ہے اور اگر آپ ہر ایک مولیکیول کو دھیان سے دیکھیں تو آپ اپنی انفرمیشن واپس پالیں گے لیکن انسانوں کے لیے یہ کرنا کافی مشکل ہوگا کہ ہر مولیکیول پر نظر رکھی جائے پر فیزکس کہتی ہے کہ انفرمیشن وہاں موجود ہے اور سٹیون ہاکنگ نے کہا تھا کہ یونیورس میں ایسی جگہیں ہیں جہاں یہ لاؤز ٹوٹ جاتی ہیں کیا ہوتا ہے جب انفرمیشن بلیک ہولز میں سما جاتی ہے سٹیون کے انسار وہ اس ٹرین کی طرح پائپ سے گزر کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتی ہے اور یہ فیزکس کے سب سے مول بھوچ صدحانتوں کے ورد ہے اور اس سے میں کافی شوکڈ تھا اگر ہاکنگ کے دعوے صحی تھے تو اس کا مطلب ہوتا کی زیادہ تر مورڈن فیزکس میں غلطیا ہیں بلیک ہولز کروڑوں تارے کھاتے جائیں گے اور ان کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑیں گے اور دنیا میں کوئی دوسری چیز ایسا نہیں کرتی جیسے ایک نیوکلئر بلاسٹ سے پیدا ہوئی اوڑ آس پاس کی ساری چیزیں تباہ کر دے گی مگر سب کچھ ابھی بھی اس یونیورس میں موجود ہوگا مگر ہاکنگ کی مانے تو بلیک ہولز کسی بھی طرح کی انفرمیشن کو مروڑتی نہیں بلکہ اسے تباہ کر دیتی ہے اور گم کر دیتی ہے یہ 1981 کی بات ہے جب مجھے ان کی باتوں سے جھٹکا لگا تھا اور تب سے میں بلیک ہولز کے سوالوں کو سلجانے میں لگا ہوں یہ جنگ ان دونوں ویجیانکوں سے آگے بڑھ کر اب ساری فیزکس کی دنیا کو چنوٹی دے رہی ہے کیونکہ اب اسے جیتنے سے زیادہ اپنے سچے ہونے کی بات ہے اب مسئلہ یونیورس کو لے کر ہماری ساری دھارناو کا بن گیا ہے شاید ملکی وے میں سو ملین سے زیادہ بلیک ہولز موجود ہو سکتے ہیں جو بھی چیز ان ڈارک ریمننز کے قریب پہنچتی ہے وہ انہیں لگاتار اپنے خطرنات گرائیویڈیشن سے کھینچ لیتے ہیں مگر جو بھی چیز ان کے بھیتر سما جاتی ہے آخر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ان کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے یا بلیک ہولز انہیں بچا کر رکھتے ہیں یہ بلیک ہولز سے جوڑے کچھ انسلج سوال ہیں جنہیں اٹھانے والے شخص کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کے دو مہان لوگوں کے بیچ چھڑی ایک جنگ ہے جس کے ایک طرف فیمس سائنٹس سیفن ہاکنگ ہے وہیں دوسری طرف جنہوں نے سٹنگ تھیوری میں کافی اہم یوگدان دیا تھا سٹیفن ہاکنگ کے حساب سے بلیک ہولز اپنے بھیتر پہنچی چیزوں کو ہمیشہ کے کل رہی تھی کیونکہ وہ پارٹیکلز کے سمائے جانے والے ستھان سے کافی دور سے آ رہی ہے پھر انہوں نے اپنی پرابلمز کو نئے طریقے سے دیکھا جسے آپ ڈیتھ لگ پیرادوکس کہہ سکتے ہیں اسے کاؤسمک ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں جس میں ایسٹرنوٹ آلیس باب اور بلاک ہول شامل ہے باب سپیششپ کو بلاک ہول کے ارد گرد گھوما رہا تھا اور اور تب ہی ایلس بلاک ہول میں اوٹ پڑتی ہے باب کیا دیکھتا ہے اور ایلس کیا محسوس کرتی ہے باب دیکھتا ہے کہ ایلس بلاک ہول کی طرف کچھی آ رہی ہے مگر وہ وقت کے ساتھ دیرے ہو رہی ہے تو باب کے نظریے سے ایلس پوری طرح رک جاتی ہے اور یہ کہانی وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ ایلس بلاک ہول میں نہیں پہنچ مگر دوسری طرف ایلس کا پوائنٹ آف یو ایک دم الگ رہا اور وہیں دوسری طرف ایلس کا کہنا بلکل ہی الگ تھا اس کے مطابق وہ بلکل ہورائزن میں بہتی چلی جاتی ہے بینا کسی رکاوٹ کے اور جب وہ ہورائزن سے ہوتے ہوئے بینا کسی کیندر تک پہنچی پہنچنے کے بعد اسے زبردست بٹن ہوئی اور اس کا سارا شریر وکرت ہو گیا اب میں آگے کی کہانی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کے ساتھ ہوا وہ کافی برا تھا ایک ہی گھٹنا کے دو ویبرید کس سے کنفیوز کر دیتے ہیں پہنے میں آلیس ایونٹ ہورائزن میں پھس جاتی ہے اور مر جاتی ہے اور دوسرے میں وہ وقت کے ساتھ جم جاتی ہے پر زندہ رہتی ہے مگر تب ہی لینیٹ سسکن کو اس گتھی کو سلجھانے کا ایک طریقہ سوچھا جس سے وہ یہ جنگ جیت سکتے تھے میں نے سوچنا شروع کیا کچھ آئیڈی آز جو ہمیں سٹرنگ تیوری کے لیے ڈیولپ کیے تھے وہ اس پرابلم کو بھی سلجا سکتے سٹرنگ تیوری کا ایک برجن کہتا ہے کہ ایلیمنٹری پارٹیکل ہماری نظر سے کافی تیز ہیں جیسے آپ اس پروپیلر کو دیکھئے جب یہ کافی تیزی سے گھومتا ہے تب آپ صرف اس کے بیچ کے حصے کو دیکھ پاتے ہیں مگر جب آپ اس ایک ہائی سپیڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں تب ہی دیکھ پاتے ہیں کہ اس میں کیندر کے الاوہ پنکڑیاں بھی ہیں جس سے اب یہ بڑے آکار کا دیکھتا ہے سٹنگ ٹھیوری میں جب ایک elementary particle vibrate کرتا ہے جیسے یہ پروپیلر جب گھومنا شروع کریں تو اس کے دونوں انت پر جو دو اور پروپیلر جتنی شکتی ہوگی جہاں دو پروپیلر ہوں گے پھر اس کے اور پر دو اور پھر ایسا کرتے کرتے دو اور ہر نیا پروپیلر اپنے پچھلے والے پروپیلر سے زیادہ تیز ہوگا اور یہ گھوم گھوم کر ایک اور تیز سٹرکچر بنا لے گا اور یہ سٹرکچر بھرمان بھر میں فیلنے تک یوں ہی بھڑتا رہے گا جب تک اسے روکا نہیں جاتا لینٹ کو سمجھ آیا کہ بلاک ہول اصل میں ایک ultra high speed camera جیسا ہے جو event horizon कی قریب آنے والے objects کو slow کر دیتا ہے اب ایک اور experiment کا وقت ہے تو بلاک holes bob اور Alice واپس آ چکے ہیں مگر اس بار Alice کے پاس ایک aeroplane ہے جس میں Sting Theory سے پرابط شکتی والا propeller جڑا ہوا ہے Alice کے لیے زیادہ کچھ نہیں بدلتا وہ cockpit میں بیٹھ کر event horizon کی طرف آگے بڑھتی ہے اور پورے سمجھ اپنے propeller کے کیندر کو دیکھتی ہے مگر پھر اچانک اس کے ساتھ وہی انچا ہی گھٹنا ہو جاتی ہے وہ کیندر میں پہنچ کر تبا ہو جاتی ہے اور اس بار اس کا plane بھی تحسن ہی ہو جاتا ہے مگر bob کا view کافی یہ دو view اب اتنے بیچتر نہیں لگتے ہیں Alice کے حساب سے وہ کیندر پر جا کر squeeze ہو گئی اور دوسرے view میں سب کچھ ڈھگ گیا لینٹ نے اس چیز کا ایک نام رکھا ہے The Holographic Pressegal جب میں نے کچھ دیر ٹھہر کر سوچا تب یہ جانا کی یہ عجیب آواز ہے کسی hologram کی sound جیسی ہے جب Alice کے اندر میں پہنچ تی ہے اور تب اگر میں horizon کو ایک اندر نہ کہ کر ایک ستح سمجھوں تو ہمیں ایک عجیب سا الجا ہوا structure ملے گا جس کی ہر چیز ایک ہی اور اشارہ کرتی ہے لینٹ سسکن کا ماننا ہے کہ کسی black hole کا center ایک three dimensional object کا two dimensional representation ہے جس information loss کی سمجھیا سلط جاتی ہے جو بھی چیز black hole کے اندر داخل ہوتی ہے وہ نہ کیول کندر پر بلکی آس پاس کی event horizon پر بھی اپنے نشان چھوڑتی ہے جب black hole hawking radiation چھوڑتا ہے تب وہ اندر بڑی اس چیز سے جوڑی ہوئی ہوتی ہے جو اندر گرتی ہے مطلب information گم نہیں ہوتی ہے information گم نہیں ہوتی ہے 2004 میں doubling میں ایک scientific conference میں Stephen Hawking نے اپنی ہار سویکار کی انہوں نے مانا کی black holes information کو destroy نہیں کرتے ہیں black hole کی یہ بیچارک جنگ لینٹ سکن نے جیت لی مگر انہوں نے اس سے آگے بھی کافی کچھ کیا کیونکہ یہ تھیوری صرف black holes کے لیے ہی سچی نہیں ہے یہ ہمیں اپنی reality کے بارے میں بھی پھر سے سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے یہ اس روپ میں موجود چیزوں کے بارے ملنے والے آپ کے اور میرے different description جیسا ہی ہے ان میں سے ایک شاید normal 3D reality کو سمجھائے گا اور دوسرا شاید اس کمرے کی دیوار پر لگی holographic image کو جو شاید اکھڑی سی ہوگی مگر وہی same information convey کرے گی اب یہ idea بس ایک idea نہیں بلکی physics کا ایک basic principle بن چکا ہے کہ ساری information universe کے کناروں پر ایک holographic image کے جیسے ہوگر سیو ہو جاتی ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ 3D space شاید reality کا ہی ایک version ہو اور دوسرا version ایک flat holographic film کی طرح valiant light years دور brhman کے آگے ہو مگر یہ دونوں realities ایک ساتھ استث میں کیوں ہیں یہ آج کی تاریخ میں physics کی سب سے بڑی illusion میں سے ایک ہے ان چیزوں سے سب سے بڑی چنوٹی یہ آتی ہے کہ space 3D کیوں ہے جب کی اس میں ساری موجود چیزیں 2D hologram کے روپ میں جو کی 3D کے روپ میں ہونی چاہیئے تھی black holes ان چنوٹیوں کو بڑا اور پکتا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے ایسی جگہ مانتے ہیں جہاں ordinary planes ہمیں نہیں دیکھ پاتے تو اگر مجھے کوئی space کی اتپتی کے بارے میں پوچھے گا میں کہوں گا میں اس بارے میں ابھی سوچ کے روپ میں دیکھا اور ایسے monsters کے روپ میں جانا جو ایک روز پرتفی کو ہی نگل جائیں گے اگر ان میں سے ایک بھی آئیڈیا سچ نکلتا ہے تو اچھا ہے پر ابھی کے موجود